موسیقی عزیز دوستوں پروگرام میں آپ کا سواگت ہے پاکستان نے ایران کا جواب دے دیا ہے ایران میں سات جگہوں پہ ٹارگیٹ کیا ہے پاکستان نے اس وقت حالت جنگ چل رہی ہے پورے ریجن میں یورپ سے لے کے ایشیا تک ریشیا یوکرین وار ایک طرف چل رہی ہے غزہ ازرائیل ایک طرف چل رہی ہے ہوتیوں کے اوپر امریکہ اور انگلینڈ کے اٹیک جاری ہیں آج بھی امریکہ نے چودہ میزائل مارے ہیں ہوتیوں کے ٹھکانے پہ یمن میں اور اب ایران نے اراک سیریا پہ اٹیک کیا اور اب پاکستان کے اوپر اور پھر پاکستان نے ایران پہ تو پورا ریجن اس وقت ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے اور اگر معاملے کو سیریسلی نہیں لیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی عزیز دوستوں پہلے تو ہم پاکستان کی حالت دیکھیں کہ پاکستان اس جنگ کے قابل ہے بھی کہ نہیں کیونکہ جنگیں لڑی جاتی ہیں ایکونومی پہ اور پاکستان کو ایران مسلسل کہہ رہا ہے کہ جو گیس پائپ لائن کا دوہزار چودہ میں ایگریمنٹ ہوا تھا وہ آپ ہم نے اپنے حصے کی بنا لی ہے ایران پاکستان بورڈر تک اب آپ پاکستان کے بورڈر سے آگے پاکستان کے اندر تک آپ بنائیں تاکہ یہ ہماری جو ڈیل ہے یہ کمپلیٹ ہو دس دن پہلے پاکستان کو ایران کی گورنمنٹ نے فائنل نوٹس ایشو کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دسمبر دوہزار بائیس سے یہ ہمارا دوسرا نوٹس ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کمپلیٹ کریں فیبروری مارچ دوہزار چوبیس تک اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی بھرنی پڑے گی تہران نے فیبروری دوہزار انیس میں بھی ایک نوٹس ایشو کیا تھا اور یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس جائیں گے اور آپ کو اٹھارہ بلین ڈالر کی پینلٹی بھرنی پڑے گی اور اگر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس جائرے ایسے بائی لیٹرل ایگریمنٹس میں فیصلہ ظاہر ہے ایران کے حق میں ہی جائے گا پاکستان معافی تلافی کر رہا ہے لیکن پاکستان کو امریکہ اجازت نہیں دی رہا ورنہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایران سے گیس پائپلائن لگ جائے تو پاکستان کو ایک سستی گیس مل جائے گی لیکن پاکستان آفٹر آل امریکہ کا پٹھو ہے تو امریکہ کے ورزی کے بغیر پاکستان کچھ نہیں کر سکتا یہ ایران پاکستان معاملہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ پاکستان میں آئی ایس آئی کو یوز کر رہا ہے ایران میں ٹیروریزم کے لیے ایران نے جن جگہوں پہ بلوچستان میں پنجگور میں اٹیک کیا تھا وہ جیش عدل کے عدے تھے اور جیش جیسا نام ہے نا جیش عربک میں آرمی کو کہتے ہیں تو آرمی آف جسٹس ہوا جیش عدل جیسے جیش محمد ہے محمد کی آرمی تو جیش اور جماعت اور اس ٹائپ کے نام ہیں نا یہ آئی ایس آئی رکھتی ہے اور بلوچ ریلیجیس نام نہیں رکھتے اپنی ارگنیزیشنز کا تو ایران نے تو باقاعدہ ان ٹیروریزم پہ اٹیک کیا جو کہ پاکستان ایران میں ٹیروریزم کے لیے یوز کرتا تھا ایک خبر ایسے ہی چل پڑی تھی کہ لیفٹینن جنرل راحت نصیم کمانڈر بارویں کور ٹویلف کور کوئٹا بھی مارا گیا تھا ایران کے میزائل میں وہ اس وقت پنجگور میں تھا لیکن دوسری کنفرمیشن یہ آئی ہے کہ وہ اس وقت کوئٹا میں کوکٹیل پارٹی کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے لیے رکھی گئی تھی اس میں تھا لیکن بہرحال پاکستان کا غصہ اس بات پہ ہے اور امریکہ کا غصہ اس بات پہ ہے کہ ایران نے ایک زبردست اٹیک کر کے ان کے ٹیروریسٹ کیمپ تباہ کر دی آپ کو پتہ ہے ٹیروریسٹ کیمپ قائم کرنے میں وقت بھی لگتا ہے اور اپنا پیسہ بھی لگتا ہے اور پھر ٹیروریسٹ اتنے سارے مارے جائیں پاکستان نے تو کہہ دو بچے مارے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے انڈیپیننٹ ریپورٹس کہتی ہیں کہ درجنوں ٹیروریسٹ مارے گئے ہیں ایران کے اس اٹیک میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ پنجاب میں ایک فیکٹری ہے جہاں پہ پاکستان کے آرمی کے لیے بندوقیں اور چھوٹے موٹے تمنچے تیار ہوتے ہیں اس کا دورہ کر رہا تھا اور وہاں پہ بندوقیں دیکھ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اور پوری ائر فورس سو رہی تھی دیکھیں کسی بھی جھگڑے میں پہلا مکہ جو مارے نا وہی وکٹری ہوتی ہے بعد میں آپ لاکھ وہ کرو کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ نے کچھ نہیں کیا اور پاکستان نے جو ریٹیلیٹری اٹیک کیے ہیں سات جگہوں پہ ایران میں پاکستان نے ائر فورس کے ذریعے میزائل مارے ہیں وہ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی اور بلوچ سیپریٹسٹ گروپ کے ہیں یہ جھوٹ یہاں پہ اس لیے بھی پکڑا جاتا ہے کہ بلوچ ایران اور پاکستان دونوں سے آزادی مانگ رہے ہیں دونوں طرف ان کی سٹرگل ہے تو ایران کیا بلوچ آزادی کے گروپوں کو پناہ دے گا اپنے یا ان کے ٹریننگ کیم کام قائم کرے گا کیونکہ بلوچ آپ جتنے بھی لیڈر لے لیں بلوچوں کے انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہماری آزادی کی جنگ ایران اور پاکستان دونوں سے ہے تو ایران کبھی بھی بلوچ آزادی کے گروپ جیسے پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے کیمپوں پہ حملہ کیا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اتنے سارے ٹیروریسٹ مارے گئے وہ ایران کی سرکاری ایجنسی نے کلیم کیا ہے کہ اس اٹیک میں عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں اور پاکستان نے ایک نون سیریس ایکٹ کیا ہے اور اب اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف اٹھارہ بلین یہ جو پینلٹی کے دینے دوسری طرف پاکستان کو فرس جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور سے تھرٹیہ جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور یعنی ساڑھے پانچ مہینے میں نائنٹین پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کی لونز ریپیمنٹ کرنی ہے یہ پاکستان کو امریکہ نے کل رات کو مجبور کیا کہ آپ ایران میں حملہ کریں کیونکہ امریکہ کے انٹریسٹ میں کہ اس وقت گزہ ازرائیل وار چل رہی ہے اس کی طرف توجہ ہٹانے کے لیے دو مسلمان دیشوں کو آپس میں لڑایا جائے اس میں افکورس ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا ایران میں جو دو بم دھماکے ہوئے تھے وہ پچھلے پچیس تیس سال میں سب سے بڑا بم دھماکہ تھا جس میں سو کے قریب لوگ مارے گئے تھے اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ بم دھماکے کی اوپریشن پاکستان اور اراک سے ہوئی ہے تو پاکستان اور اراک کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے اور جواب میں پاکستان نے ایک اپنی عزت بچانے کے لیے کیونکہ پاکستان میں پریشر بہت تھا میرے پاس اتنی ساری ویڈیوز ہیں نیوز انکرز کی اور یہ وہ پاک فوج سوتے رہو تم لوگ تو سونے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم لوگ کسی قابل ہو بھی کہ نہیں اور سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا ائر اسپیس ہمارے کنٹرول میں ہیں ہم ایک چڑیا کا بچہ بھی ہمارے ائر اسپیس میں نہیں داخل ہو سکتا لیکن یہ چڑیا کا بچہ کیا ایران کے بھرپور میزائل اور ڈرونز اور اتنے سارے درجنوں پاکستان میں اندر آگئے اور یہ ائر فورس سو رہی تھی آپ کی بہدوری یا آپ کی کیپیبلیٹی یا آپ کی ڈیفنس فورس کی کیپیبلیٹی سمجھ میں آتی اب آپ پریشر میں آ کے حملے کر رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے ایک سیویلین ٹارگیٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے کیونکہ بلوچوں کا ایران میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں آپ کو بتاؤں مجھے نام یاد نہیں آرہا جندلہ ایک ارگنیزشن تھی بلوچوں کی اس کا چیف تھا ڈاکٹر نام یاد نہیں آرہا کافی سال پہلے کی باتیں وہ بائے ائر جا رہا تھا تو ایران کی ائر اسپیس میں جب وہ ہوائجاز پہنچا تو ایران کی ائر فورس نے اس کو زبردستی ایران میں اتارا اس پلین کو اور اس میں سے اس ڈاکٹر جندلہ ارگنیزشن کا چیف تھا اس کو ادھر سے گرفتار کیا اتار کے ہوائجاز اور پھر ہوائجاز کو روانہ کر دیا اور جندلہ کے اس چیف کو سزائے موت دی تھی تو ایران جو ہے وہ بلوچستان کو سپورٹ نہیں کر رہا بلوچستان کی آزادی کو اگر ایران سپورٹ کر رہا ہوتا تو اس وقت پاکستان کی آرمی کا ستیہ ناس ہو جاتا ویسے بھی اس وقت پاکستان کی آرمی کو بلوچستان میں بہت زیادہ مشکل آتے ہیں بلوچستان میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوادر میں پاکستان آرمی کو بھاگنا پڑا تھا بلوچوں نے ان کی گاڑیوں کو لاتے ہیں گھونسے مار کے ان کو بھگایا تھا اور بلوچ پوری قوم اس وقت آرمی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اگر ایران اگر بلوچ تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیتے اور وہ کہہ دیتے کہ اچھا ہم ایران کے بلوچستان کی بات نہیں کرتے ہم خالی پاکستان کے بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایران اس وقت پاکستان کے بلوچوں کو بھرپور سپورٹ کرتا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ چاہیے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہو اور اس کے لئے امریکہ سعودی عرب کو بھی کوشش کرتا رہا ہے اراک کے ذریعے بھی لیکن اب اراک کی تو آرمی اور ملٹری کیپیبلٹی امریکہ نے اتنی تباہ کر دیئے کہ وہ ایران سے کیا کسی سے بھی نہیں لڑ سکتا ورنہ ایک زمانہ تھا کہ نائنٹین ایٹی ون سے نائنٹین ایٹی نائن تک آٹھ سال اراک نے ایران سے جنگ کی تھی اور بھرپور مقابلہ کیا تھا لیکن آج اراک کے ذریعے کچھ ہو نہیں سکتا سعودی عرب is no more interested in یمن یا ایران یا کچھ بھی اب رہ جاتا ہے پاکستان تو پاکستان امریکہ کا پٹھو ہے اب آپ اس ساری صورتحال کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ جب حملہ کر رہا تھا ایران پاکستان میں اس وقت پاکستان کا پپٹ پرائم منسٹر ایرانی فورن منسٹر سے میٹنگ کر رہا تھا اب آپ بتائیں کہ ان کی انٹیلیجنس ان کی ساری ڈپلومیسی سب فیل ہو گئی کیونکہ وہ سو رہے تھے کیا آرمی پاکستان کا پرائم منسٹر ایران کے فورن منسٹر سے میٹنگ کر رہا تھا اور ادھر حملہ ہو رہا ہے اس سے دو دن پہلے بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر جی ایران کے پریسیڈنٹ سے ملتے ہیں تیرہ تارک کو جے شنکر جی کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایشو ہماری انڈیا کی کنزلٹنگ کے بغیر نہیں حل ہوتا اس کے دو دن بعد پندرہ تارک کو ایرانی پریسیڈنٹ سے ملتے ہیں جے شنکر جی اور سترہ تارک سولہ تارک کو رات میں حملہ ہوتا ہے ایران کی طرف سے پاکستان کی اوپر تو اس ساری سیچیوشن میں پاکستان کا یہ زیادہ گصہ تھا کہ انڈیا کی اور ایران کی آپس میں میل جول سے یہ ہوا ہے حالانکہ انڈیا نے کلیر الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان میں ایر سٹرائکس جو ایران نے کی ہیں وہ ایک میٹر بیٹوین ایران اور پاکستان ہے اور انڈیا اس کے معاملے میں کنسرن ضرور ہے کہ لیکن ہماری بھی پوزیشن ٹیررزم کے بڑاش کرنے کی زیرو پرسنٹ ہے تو اس لیے ہم ایسے کسی بھی ٹیررزم ہائیڈ آؤٹ کے اوپر اگر کسی نے اٹیک کیا یعنی ایران نے تو ہم اس کی بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کنسرن سمجھ سکتے ہیں بھارت کے اوپر بھی ایسا کوئی چیز آئے گی تو بھارت بھی ایک منٹ نہیں سوچے گا اور ان ٹیررزم کے اڈوں کے اوپر اٹیک کرے گا عزیز دوستوں اس دوران پوٹین کی بھی باتچیت ہوئی ہے ایران کے پریسیڈنٹ رائیسی کے ساتھ اور دونوں نے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے دو کنٹریز کے بیچ میں جس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ کھالی ایران پاکستان کا نہیں ہے اس میں روشیا امریکہ اور پھر انڈیا یہ سب کے کہیں نہ کہیں ڈانڈے ملتے ہیں کل کے ایران کے پاکستان کے اوپر اٹیک کے بعد پاکستان نے فوراں یہ کیا کہ ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ ختم کر دیئے ایران کے سفیر کو واپس بھیج دیا پاکستان کے سفیر کو واپس بلا لیا ہم اب ایران کے ساتھ بورڈر کو سختی سے کلوز کر رہے ہیں لیکن اس دوران دو چیزیں اور بھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی آرمی اور ٹینکس ملٹری گاڑیاں اور ہتھیار بڑی تعداد میں پاکستان کے بورڈر پہ پہنچا دی ہیں کہ پاکستان سے جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کی آرمی کے اوپر پریشر تھا کہ ان کو بھی اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے اس وقت پاکستان نے پبلک ہے نا جو جاہلوں کا گول وہ مسلسل جشن منا رہا ہے کہ ہم نے دیکھو پاکستان نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا اور بھرپور جواب دیا اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن خاک جواب دیا یہ جواب نہیں ہے یہ آپ کی موت ہے کیونکہ اگر ایران سے باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تو امریکہ سپورٹ کرے گا پاکستان کو ابھی امریکہ میں جیسے اس اٹیک کے فوراں بعد امریکہ نے کہا کہ ہم پاکستان کو آئی ایم ایف نے پاکستان کی دوسری کس دے رہے ہیں سات سو پانچ میلین ڈالر کی سات سو پانچ میلین ڈالر کی اوقات کیا ہوتی ایک چوبیس پچیس کروڑ دیش کے لیے لیکن بارحال امریکہ فوراں ایسے موقعوں پہ آگے بڑھ کے آ جاتا ہے تو ایران کو رشیا سپورٹ کرے گا چائنہ خاص طور پر بہت برا فسا ہوا ہے کہ اس کے ایران اور پاکستان دونوں سے بہت زیادہ کلوس تعلقات ہیں اب چائنہ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پاکستان امریکہ کے اشارے پہ یہ سب چیزیں آج اپنے پڑوسی ملک برادر ملک ایران کے ساتھ کر رہے تو کل پھر وہ چائنہ کے ساتھ بھی امریکہ کا ساتھ دے گا اور چائنہ کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ ایسی شرارت کرے گا تو چائنہ بھی ون وی اور ادھر اگر مدد کرے گا تو ایران کی کرے گا اب آپ پاکستان کا سیناریو دیکھیں کہ افغانستان نے ترخم بورڈر پرمننٹ بند کر دیئے اور پاکستان افغانستان کے معاملات بہت خراب چل رہے ہیں ایران سے پاکستان نے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ بند کر دیئے ہیں بورڈر سکتی سے کلوز ہو گئیے اور پاکستان نے ایران کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی ساری تیاریاں کر لی ہیں اور یہ ہے کہ بورڈر کلوز ہے انڈیا سے ماملات خراب ہیں اور سارے چیزیں بند ہیں تو پاکستان کے چار پڑوسی ملکوں میں سے بلکہ انفیک تین ہی ہیں چائنہ کا بورڈر تو وائیہ گلگت پلتستان ملتا ہے تو تین پڑوسی ہیں اور تینوں سے پاکستان کے یہ تعلقات ہیں اور اس میں دو پڑوسی مسلمان ملک ہیں اب آپ کو اس سیناریو میں ایک اور چیز دیکھنی ہوگی کہ امریکہ کو اور دنیا کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ پاکستان اس وقت الیکشن نہیں کرا سکتا کتنا بڑا پاکستان کی آرمی کا جو کوشش تھی کہ الیکشن نہ کرائے جائیں وہ اگر ایران پاکستان کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو وہ پرپس بھی سرب ہو جائے گا تو اتنا بڑا ایک سارا سیچیویشن ہے ایسے میں ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ایرانین میڈیا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایران بورڈر کے پاس ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اور اس میں ہمارا ایک سینئر آفیسر آئی آر جی سی ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہے ان کا ایک سینئر آفیسر بھی مارا گیا ہے عزیز دوستوں اس دوران آپ دیکھیں کہ امریکہ نے چودہ میزائل مارے ہیں یمن میں ہوتیوں کو تو اور ہوتیوں کو امریکہ نے ایک ٹیررسٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے ایسے میں گلف میں آئل اور گیس کا ٹریڈ بند ہونے جا رہا ہے قطر نے بند کر دی اپنی گیس کی سپلائی اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ معاملات چلیں گے ہم وہ نہیں کریں گے ریٹ سی میں جو ٹریڈ بند ہو رہی ہے اس سے انڈین ایکسپورٹس کو بھی بہت فرق پڑا ہے کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے یورپ اور امریکہ سینٹرل امریکہ افریقہ وہ کہیں نہ کہیں اس ریجن کو ٹچ کرتی ہے ان کے شپ تو شپنگ کمپنیز نے چھے سو پرسنٹ اپنی پرائس بڑھا دی ہے اس ریسک کی وجہ سے تو نوٹ آنلی انڈیا پوری دنیا کی ٹریڈ اس سے سفر کرے گی تو یہ ساری سیچیوشن میں اس جنگ کا کیا آگے نتیجہ نکلتا ہے نو بڈی نوز لیکن اب ایران آئی ڈاؤٹ کے چپ چپ بیٹھے گا اور اس کا پاکستان کا جو ریٹیلیشن ہے کیونکہ پاکستان میں ایران کوئی ٹیروریزم نہیں کر رہا لیکن پاکستان ایران میں ٹیروریزم کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتا ہے نرچر کرتا ہے ان کو ٹیروریزم کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقیدہ ٹیروریزم کے ٹریننگ کیمپس ہیں پاکستان میں تو اس سارے سیناریو میں سیچیوشن is getting very dirty let's see کیا ہوتا ہے بھارت بھی اس معاملے میں سافدان ہے کہ بھارت کو پتا ہے کہ اس میں امریکہ روشہ چائنہ یہ سب بڑی پاورز انولٹ ہیں اور بھارت اس کو سافدانی سے چیزیں دیکھ رہا ہے کہ آفٹر آل اس ریجن میں ڈائریک بھارت بھی اٹیجڈ ہے اور ایسی سیچیوشن میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کوئی جنگ کو امریکہ کے اشارے پہ جو عرصے سے امریکہ کی کوشش ہے کہ انڈیا کو کہیں نہ کہیں جنگ میں انولٹ کیا جائے بڑھانے کے لیے کوئی پاکستان کی طرف سے بھارت میں شرارت ہو گئی تو پھر ہمارا مقصد آسان ہو جائے گا پاکستان کا ٹوٹنا اور جلدی ہو جائے گا اگر انڈیا اس جنگ میں آتا ہے تو عزیز دوستو let's see کہاں سیچیوشن جا کے ٹھہرتی ہے thank you very much عزیز دوستو for all your support kindly keep supporting